سٹارٹ کرتے ہیں جو ہندو تھا بچا ہو ہندو تھا ہم اس کا ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جو 14 آف جون کا ہندو ہے جو فرس پیپر پر نیوز ہے وہ گلوان کلیش کے اوپر نیوز ہے ایئر آفٹر مطلب ایک سال کے اسپاس ہو گیا ہے پھر دوبارہ سے مطلب سنڈنگ چائنہ نے کرنا ہے سٹارٹ کر دیا ہے وہاں پر مطلب ہمارے لئے کچھ بھی آرٹیکل نہیں ہے اس میں لوکیشن جو گلوان ویلی ہو گئی پینگانگ تیسے ہو گئی کیونکی نورٹ ساؤت لگانے کے لیے آئے گا نورٹ ساؤت آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے بیچ میں آپ کو لگانا ہے کہ کون کون سی ویلی ہے کون کون سی ویلی نہیں ہے تو ہم اس کے لئے کیا پڑھنے والے ہم جو پڑھنے والے ہیں ہم جانے والے ہیں اپنا اسی پہ میپ پہ جائیں گے میپ پہ جاکے ہم لوکیشن ایک بار چیک کریں گے ہم آتے ہیں اپنا میپ پہ میپ پہ اس میں کیا دکھائے گا دیکھو میرے لوکیشن جتنی میں کرنٹ میں لوکیشن آتی ہے میں اسے مار کر لیتا ہوں چاہ میرا لیپی میں کھولوں میں ٹیپ میں کھولوں کسی چیز میں کھولوں پر لوکیشن سیو رہتی ہے تو میں آپ کو لوکیشن جانے والا ہوں جمہو کشمیر کے پاس میں تو ون بھائی ون بھائی آپ کو لوکیشن بتاؤں گا سب سے پہلا آتا ہے آپ کا دیپ سینگ پلین یہ جو ہے جو لوکیشن ہے یہ جو آپ کی لوکیشن آئے گی یہ جو لوکیشن آئے گی یہ آئے گی آپ کے دیپ سینگ پلین آئیں گے دیپ سینگ پلین کی جس نیچے جو لوکیشن آئے گی جو دیپ سینگ پلین جو آپ کے اوپر ہو گئے اس کے جس نیچے جو لوکیشن آئے گی وہ آئے گی گلوان ویلی دیکھو دیپ سینگ پلین یہ تھے آپ کے اس کے نیچے کیا ہے گلوان ویلی ہے گلوان ویلی کے نیچے آپ کا کیا آئے گا اس کے نیچے آئے گا گیرگو گورا تو یہ آپ کو یاد رہیں دیپسینگ پلین گلوان ویلی گورا اور نیچے آئیں گے اور اسے کلوز کرتا ہوں میں پھر آتا ہے سپینگ مک ویلیج آپ نے تھریڈیٹ مووی دیکھی ہوگا اس میں سپینگ مک ویلیج یہاں پہ شوٹنگ ہوئی ہے یہ انڈیا کے قبضے میں آتا ہے اسی کے اوپر فنگر بنی ہوئی ہے فنگر وون فنگر ٹو فنگر دری فنگر فون فPerfect پھر نیچے آتا ہے آپ کا پینگونگ تیسولک جو پوری ہاں سے ہاں تک فیلی ہوئی ہے اندر تک گئی ہے اس کے نیچے آتا ہے چوسول یہ چوسول بہت فیمس جگہ ہے چوسول آتا ہے آپ کا اس کے نیچے آتا ہے رونگو کر کے جگہ آتی ہے یہ یہ والی سپینگگر کر کے آتی ہے رونگو یہ آتی ہے اور نیچے آتا ہے ڈیم چاک یہ آپ کی فجی آس پاس میں سپینگ میخ ہو گیا اور چسول ہو گیا سب سے اوپر کیا ہے آپ کا وہ ہے دپسینگ پھر گلوان پھر آپ کا گرگا کر کے تھا یہ والا لوگیشن یہ جو لوگیشن تھی آپ کی یہ والی یہ ساری لوگیشن ہے یہ اگروں گرگز آپ کو ایسے ہی یوٹیلائز کرنا ہے یہ میپ کا یہ آپ کا Nigeria پڑھنا ہے تو آپ کو ایسی یوٹیلائز کرنا ہے یہ لوگیشن کونسی ہے یہ آپ کا گورگا کرتے تھے ملوک یہ والی لوکیشن تو یہ ساری لوکیشن آپ کو یاد رکھنی ہے تو میں ایک بار ریوائز دوبارہ سے کروا دیتا ہوں یہ آگیا آپ کا دپسینگ یہ ہوگیا گلوان یہ ہوگیا گورگو سپینگمک چوسول یہ ہوگیا سپینگور رینگو اور ڈیمچوک سب سے نیچے یہ ڈیمچوک ہے سب سے نیچے یہ والی ڈیمچوک ہے سب سے نیچے یہ کچھ لوکیشن ہے ان کو آپ کو یاد ہی رکھنا ہے یہ نورٹ تو ساؤتھ لگانے کیلئے آ جاتی ہیں آپ بھی اپنے میں پہ دیکھو جتنی بھی لوکیشن نیوز میں آتی ہے میں ایسے امار کر لیتا ہوں ایسے ہی جتنی بھی لوکیشن آتی ہوں ایون انڈیا نہیں پورے ورلڈ میں ہے دہ ٹائم آف ریویزن تو آپ پوری لوکیشن یاد کر سکتے ہیں ہم آتے ہیں اپنے ہندو پر واپس ہندو پر ہم آتے ہیں جو پہلی نیوز آتی ہے ہندو سے ریلیٹڈ جو نیوز آتی ہے آگے چلتے ہیں آگے جو نیوز آتی ہے موڈی جی کو کیا بلائے گیا تھا جی سیوین کے بھی میٹنگ چل رہی تھی موڈی جی کو اس میں بلائے گیا تھا اس میں کیسے بلائے گیا تھا مطلب اکتر سے موڈی جی کو نہیں جو انڈیا کو جو دیموکریٹک کنٹری ہیں ان کو دو تین کنٹری کو بلائے گیا تھا اس میں انڈیا بھی تھا آسٹیلیا بھی تھا آپ کو ساؤتھ کوریا کو بلائے گیا تھا ساؤتھ افریقہ کو بلائے گیا تھا ایسے گیس کے لئے بلائے گیا تھا اور انہوں نے بات کیا کہ آتھورٹیرین جنرزم ہے مطلب کی جو مطلب کی کہتے ہیں کہ مطلب اپنے آتھورٹیرین چیزیں چلا رکھی ہیں ہندیوں میں سنجھ میں نہیں آ رہا ایکسٹریمزم کو تھوڑا فائٹ کرنا ہے جو پورا ورلڈ فیس کر رہا ہے اس چیز کی بات کو اس کو کم کرنا ہے تو ان سب چیزوں کی بات کی انڈو پیسیفک کو ایک کر کے لے کے آنا ہے اور جیسے جیسے چائنا کا ون بیٹ جو ہے بیٹ روڈ انیشیٹیو جو ہے چائنا کا اسی بیسس پہ بی تری ڈبلو بیٹر مطلب بیٹ بیٹر ورلڈ ایسا انیشیٹیو سٹارٹ کرنا ہے یو ایس پریسیڈنٹ نے پرپوس کیا یو ایس کے جو پریسیڈنٹ ہے بائیڈن نے انہوں نے یہ پرپوس کیا ہے جیسے چائنا نے بیٹ روڈ انیشیٹیو چلا رکھا ہے ویسے ہم بیٹ بیٹر ورلڈ چلائیں گے ایسا پرپوس کیا ہے آنے والے ٹائم انیشیٹیو ہو گیا تو آپ دیکھ لینا پھر جی سیون جی سیون میں کتنی کنٹری ہیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھو یہ ہوگی آپ کا نورت امریک ایسے دو ہیں ایک آپ کا یو ایس ہو گئی ایک ہوگی کنیڈا دو ہی ہو گئی آپ کی اور پھر آپ نیچے آ جاؤ ساؤت امریکہ سے کوئی بھی کنٹری نہیں ہے پھر آپ آئے یوروپ کنٹری پہ یوروپین میں کون سب سے اوپر یوکے پھر سائیڈ میں جرمنی پھر ادھر آئے گی آپ کی فرانس اور پھر آئے گی اٹلی تو یوروپ کی زیادہ کنٹری ہے چار ہی ہوگی پانچ چھے ہوگی ساتھ بھی کونسی ایسیا سے ایک ہی کنٹری ہے وہ ہے آپ کا جاپان اور میں نے کل بتایا تھا جب وہ ایسیا نے جوائن کیا تھا پر جو کریمیا اینکسیشن کر لیا تھا انہوں نے دوزار چودہ میں آس پاس ان پر ایشو اڑ گیا تھا اس ساتھ سیون نیشن نے بولا آپ غلط کر رہے ہو تو دوزار چودہ میں اس سے رشیا آؤٹ ہو گیا تھا تو جی ایٹ تھا پہلے گروپ کی جی سیون رہ گیا تھا آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ رشیا اس میں سے چلا گیا تھا تو یہ ساری میٹنگ ہوئی بات ہوئی انہوں نے بولا کہ کمیٹمنٹ کریں گے ہم ون بیلین کا جو ڈیبلپنگ کنٹری جو ڈیبلپنگ کنٹری ہیں ڈیبلپنگ کنٹری کو پیسہ دیں گی ون بیلین جو کلائمیٹیکل رسائلنس کے لیے وہ پیسہ بھی دیں گے تو سب چیزوں کی بات کی گئی ہیں پھر تو دوسری نہیں جاتی ہے اتنی اپورٹنٹ نہیں ہے پر روز ووڈ ایک روز ووڈ کی اللیگل ٹریڈنگ ہو رہی ہے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کو بتانا ہے بلیک مارکیٹنگ کی ہوتی ہے اب بلیک مارکیٹنگ بہت انکریز ہو گیا کیوں لوگ کے پاس انیمپلائیمنٹ سب سے بڑا کاران ہوتا ہے ہر چیز کا جنم ہوتا ہے اس چیز سے انیمپلائیمنٹ سے کیونکہ آپ کا کام کرنے کے تیرے نہیں رہے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا نیوٹریشن اور آپ کو فوڈ پراپر طریقے سے نہیں ملے گا تو آپ کیا کروگے لیگل ورکی کروگے لیگل ایکٹیوٹیز انکریز ہوتی ہیں یہی کاران ہے اس کی وجہ سے تو کی مطلب کی یہ چیزیں انکریز ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے انکریز ہوگی ہیں وائیناڈ جگہ ہے یہ وائیناڈ کہاں پہ وائیناڈ سینچری بھی ہے آپ کو جس کیرلہ میں یہ سب چیز سٹارٹ ہوگی ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ اتنے انپورٹنٹ نہیں ہے پر گرگاؤں is the best city to living the covid time ایسا نہیں ہے covid time کے لئے ہر سٹی خرابتی رہنے کے لئے ایسا situation ہی نہیں نیچے یہ پر گرگاؤں جو ہے وہ best city آیا living وہ کیسے آیا ایک آپ کا ایک index نکلا ہے اسے کس نے نکالا ہے اسے نکالا ہے report by the square yard کر کے ایک ہے اس کو sustainable index بتایا گیا ہے کیا نام ہے اس کا sustainable index covid آپ کا prospect بیس پہ نکالا گیا ہے گرگاؤں آپ کا اچھی city بتایا گیا رہنے کے لئے وہ نے کچھ criteria لیا کہ کتنے ڈاکٹر تھے گرگاؤں میں آس پاس کتنے ڈاکٹر تھے پر پرسن کے حساب سے تو گرگاؤں میں مطلب کی اس میں آس پاس 2.5 hospital پر 10.000 ڈاکٹر تھے انکم پیٹ ممبئی اور بینگلال لیں گے تو وہاں پر کم ڈاکٹر تھے اس کے حساب سے انہوں نے بتایا hospital مطلب hospital کتنے پبلک کے لئے available تھا تو یہ بیس پہ گرگاؤں آیا تو آپ کو یار رکھنا ہے سکوائر یار نیک نکال ہے سسٹینیبل انڈیکس اور کوبیس پرسپیکٹ کے ساب سے ایک انڈیکس نکالا ہے تو اپنے انڈیکس نکلیں گے نئی نی چیزیں نکلیں گے ایڈیٹوریل میں آپ کو پڑھائی چکا ہوں سیپریٹ ویڈیو میں وہاں پہ جا کے آپ اسے دیکھ لینا آگے چلتے آگے چلتے ایڈیٹوریل میں آپ کو بتائی چکا ہوں سارے ایڈیٹوریل میں سپریٹلی پڑھا دیا ہے ویڈن سب چیزوں سے پھر ایک آتا ہے کہ فور نائنٹیٹ کروڑ روپیز کس چیز کو دیئے گئے ہیں وہ دیئے گئے ہیں آپ کو آئیڈی ایکس چیلنج آئیڈی ایکس چیلنج کیا ہے یہ اپروف کس نے کیا ہے دیفنس منسٹری نے اپروف کیا ہے راجنہ سنگھو ہے جو ہمارے منسٹری انہوں نے کیا ہے اس میں کیا ہوا ایک طرح سے پیسے کس چیز کے لیے وہ انویشن کے لیے انویشن ملکہ انویشن فور ڈیفنس ایکسیلنس جو چیلنج کہنے کا ملکہ ریسرچ ڈبلپمنٹ اگر ریسرچ ڈبلپمنٹ اچھا ہوگے تو آپ ویپن بنا پائیں گے انڈیجینیس ویپن بنا پائیں گے میک انڈی اچھا ہو پائے گا تو اس چیز کے لیے جو ریسرچ ڈبلپمنٹ انویشن چیزیں ڈیفنس ایکسیلنس کرنے کے لیے جو چیلنج فیس کرتا ہے اس کے لیے اتنے روپیز دیئے گئے ہیں وہ کس کو دیئے گئے ہیں انڈر یہ کس کے آتا ہے جو آپ کا آئیڈی ایکس کس کے اندر آتا ہے دیفنس دیفنس سیکٹر میں سٹارٹ اپ لیویل پہ جو بھی سٹارٹ اپ ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اس کو پیسہ دیا گیا یہ پاور کیا ہے کیا فائننس سپورٹ مل پائے جو تین سٹارٹ اپ ڈیویل ٹھیک ہے نا انڈیویز جو انویویٹی آئیڈیاس ہیں 20 پارٹنر اس کے نظر چیزیں ہیں یہ سب چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ ڈیویل پیسہ دیا گیا ہے تاکہ ہمارا جو سٹارٹ سیکٹر وہ انویویٹیو ہو پائے ریسرچ ڈیویل پیسر اچھی ہو پائے جو سٹر ایم 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 کر رہی ہیں وہ اور گرو کر پائے تو آپ کو یا رکھ ہے کہ IDX is related to defense یہ کس کے اندر آتا ہے یہ آتا ہے آپ دیفنس انویویشن اورگینایزیشن کے اندر آتا ہے دی آئیو کس کا department ہے department of defense production کا دی پی 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 کا تو مطلب induction کیسے ہو گیا کہ IDX کس کے اندر دی آئیو کے اندر دی آئیو کس کے اندر آئے گا دی ڈی ڈی پی کے اندر اور یہ سب کس کہ ڈی 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 اگر دی دی فر فر اتنا یاد رکھنا ہے پھر میگھالیا میں نیوی نے ڈرائیو سٹارٹ کیا باری سے سٹارٹ سپرنگ کوٹ نے بین لگا ہوا پھر بھی ریٹ ہول مائننگ کیسے چیزیں بچی ہوئی ہیں اس میں چوہاں گھڑا کھوتا اندر گھج جاتے ہیں پر واپس آنے کا راستہ بچ نہیں وہاں سے مٹی بیٹھ جاتی ہے تو وہاں پر دب جاتے ہیں ایس جنتیا ہیلز آپ پھر پیم موڈی نے سپورٹ کیا پیٹن کو ویپ کرنے کے لئے پیٹن کون سا ویپ جیسے ویکسین ہے جیسے Johnson & Johnson modern Pfizer vaccine ہے ان پر پاس IP intellectual property right US government جو آپ کی pharmaceutical company ہے ان ان رائٹ وہ کہاں سے لیا ٹریپس کا agreement ہوتا اندر WTO اندر right intellectual property right us کو wave کرنے کی بات کر رہے کیونکہ اگر wave کریں تو ہم بھی develop کر پائیں اس vaccine کو اور اس سے کیا ہوگا کہ سب ایسے نہیں کہ امریکہ اچھا ہو گیا انڈیا اچھا نہیں ہوا تو امریکہ بینہ انڈیا کے internet economy ہے تو سب کو harmful کہ نہ اس چیز کا فیس کرنا پڑے گا یہ ساری چیز اس میں آئیتی ٹریپس کو wave کرنے کی بات کی ہے یہ پہلے بھی کر چکے ہیں wave کرنے کی بات پہلے بھی بول چکے ہیں کہ wave کریں گے اور اس کے بعد اس میں wave کرنے کی بات بولی گئی ہے آگے چلتے ہیں آگے کسی سیلیٹڈ نیوز جو ہیں جس ویٹ امی نٹ ہاں ہاں تم آگے چلتے ہیں یہ نہیں ہے سوری سوری کار یہ بھی نہیں گئی ساری بات کسی کی گئی آگے چلتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی تو اس میں بات کی گئی ہم جو اپنا تیری فیکٹ ہے اس کو ختم کر دیں گے اور تیری فیکٹ کو ختم کرنے کی بات کی گئی آپ سب ڈیبلپنگ کنٹری آپ کو کر دینا چاہی ہے آپ آپ کا پرامیس ہے اس کو آپ کو آگے آ دینا چاہی ہے پھر آپ کی COP 26 meeting ہو نیوکی میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے جو ویکسین ہے ون ملین ویکسین آپ کو ڈونیٹ کرنی چاہی ہیں اور ایسا ایگریمنٹ آپ کو ختم کر دو تاک اور کنٹری بنا پائے پھر یہ کچھ نہیں ہے سی ای پیٹیشن فائل ہوئی ہے کہا پہ سپرنگ کوٹ کے اندر وہ کیا ہے سی اے کے اندر کیا ہے کی جو نون مسلم ہیں ہندو سکھ جین بدھ ہیں جو ان کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں سکھ کمیونٹی آتی ہیں اس میں گے ہندو ہو گئے سکھ ہو گئے جین ہو گئے بدھ ہو گئے پارسی ہو گئے اور ایک کمیونٹی اور اس میں ان سب کو جو تین کنٹری آیا آیا آفغانستان بانگلہ دیس اور پاکستان جو 2014 سے دسمبر سے پہلے آیا ان کو انڈیا سیٹیجن شپ دے گا بائدہ کیسے دے گا ریجسٹیشن سے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا کیس فائل کیا مسلم انہیں کی ایک تیس سی ڈسکرمنیٹ کیا رہا آرٹیکل 14 جو بولتا ہے کہ ریجسٹی کو لیٹی آن دی بیسیز آب نہیں کریں گے تو دیکھتے جو بھی ڈیسیزن آئے گا دیکھو تیس دسمبر 2014 سے پہلے انڈیا میں آکے رہ رہے ہیں سکس کمیونٹی یہ رہی تین کنٹی سے جو آئے تو ہی سب کی پیٹیشن فائل ہوئی اب دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا اس کے بعد آتی میں آٹا بول کے دیکھو یہ رہ سب سے خراب استی ہوگی ہوگی بیہار بیمار سٹیٹ جتنی بیہار آئی بی مہار مدیہ بردیس آر راجستان یو یو پی بیمار سٹیٹ یہ ہی ساری آس پاس والی سب سے بری استیت ان کی ہوگی تو مطلب کیا ہے کہ آس پاس ہمارے یہ مہین نیو یو پی ایک نئی ترے کی کافی پائی گئی ایک نیا ترے کا کافی تری پائی گیا کافی فی فی ملی کا تری ان مان نیکو بار اس کا نام ہے آپ فائی رو اسٹیریا کر لازی لازی فائی اسٹیریا لازی نام ہے فرس ٹائم یہ پائی گیا پائی گیا کچھ انسٹیٹیوشن تے ریسرچ چڑھ تے انڈیا اور فلی پائی گیا آپ کا فائی رو اسٹیریا لازی کر لازی کر کے نام ہے اس ٹھائم 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 ہوا انڈیا میں ملتی میٹا گاس ملتی میٹا گاس کھا ہیں یہ آپ کا فری کا بیچ ملتی کرنٹ ہے اور یہاں پہ آپ ملتا میٹا گاس کر یہاں پہ ملتا موریش اس کے سائید میٹا گاس کر میٹا گاس کر کر بھی وہاں پہ پہ پائی گیا چیزیں کیا لانگ سٹیم ہوتا ہے ٹھیک کوٹنگ آن در ٹرنگ ہوتا ہے یہ سب چیزیں یہ آپ کتنے انپورٹنڈ نہیں پر یہ پائے گیا یہ جہاں پہ جاروہ جو ریزر فوریسٹ ہے وہاں پہ یہ ملا ہے یہ کرٹیکل انڈینجر میں آتا ہے جو آئیو سین کی لسٹ آتی ہے اس میں پلانٹ بھی ہوتا ہے ریڈ ڈاٹر لسٹ آئیو سین کی اس میں کرٹیکل انڈینجر پیسیز بہت بھی کافی ملتی ہے کتنے ٹیپ کا کیا ملتا ہے میں بتانے والا ہوں اس چیز سے آپ کو انڈیا میں جو ورائیٹی ہے کافی کا بھی ریسنٹ لی جو فائی کافی ہیں انڈیا میں اس کو جی آئی ٹیگ دیا گیا جی آئی ٹیگ کون دیتا ہے آپ دیتا آپ کا دیپارٹمنٹ آف پرموشن آف انڈسٹی اینڈرنیل ٹیگ پہلے اس کا نام ڈی آئی پی پی ہوتا تھا دیپارٹمنٹ آف انڈسٹی اینڈسٹی پرموشن اینڈ پروڈکشن ہوتا تھا آپ اس کا نام بڑھا کے انہوں انڈرنیل ٹیگ جوڑ دیا اس کے ساتھ پروڈکشن آف انڈسٹی انڈر ٹیگ آتا آب ہوت کامرس انڈسٹی آئے گا یہ جی بھی کناٹک کی ہوئی پھر اراکو ویلی عربی کا کافی ہے اراکو ویلی بھی آپ کو پتاؤنی چاہیے یہ بھی وشاکہ پٹنم میں ہے آپ کی ٹھیکی نا ڈسٹک آف دا آنڈر پردیش اور آنڈر پردیش والے ریزن پر جو یہ والا ریزن آتا نا یہ والا یہاں پہ یہ آنڈر پردیش والا تو وہاں پہ یہ پائی جاتی ہے ڈسنٹلی یہ کہا ہے جو مینلی ہے یہ آپ کی آنڈر پردیش کی مانی جائے گی مینلی اراکو ویلی جو عربی کا کافی ہے جو دوسری Servlait اب Dhachi با آپ کا باہ پودھان گری عربی کا کافی باہ پودھان ہل ہیں کننی ٹاکک کے اندر تو وہ کہاں پہ ہیں وہ بھی کہاں کی ہوگی چکمنگلور جو آپ کی ڈسٹک ہے اس کے آس پاس میں باہ پودھان ہلس ہے وہ بھی کننی ٹاکک کی ہوگی یہ بھی کننی ٹاککی ہے باہ پودھان کننگلور کہاں کیا کننی ٹاک کی這کارہ کھاں کیا گیا کربلا کی اس کا کورگ لیزن کا ہے کنناٹک کنناٹک بہت پروڈکشن کرتا ہے نیم لار 50% جو انڈیا کا پروڈکشن ہوتا ہے کافی کا وہ کنناٹک میں ہوتا ہے آگے آئے گا بتاؤں گا تو جی آئی ٹیک کیا کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے انہینس کرنے میں کہ آپ کو پتہ لگے گی ہمارے دیش میں سب سے بڑھی ہے کافی کہاں ملتی ہے ورلڈ میں وہ ملتی ہے اس جگہ ملتی ہے انڈیا میں بھی کہاں ملتی ہے وہ اس جگہ ملتی ہے تو اسے ایک فائدہ ملتا ہے اس کو ملتا وہ سٹی کو مطلب ایک طرح سے نام فیم ویم ملتا ہے کہ یہ چیز بڑھیا ہے تو یہ کوفی ورڈ بنایا تھا دوزار اٹھارہ میں فائل دی اپلیکیشن فائل کی گئی تھی جی آئی ٹیک کی فائی ویرائیٹی کی ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیز اس میں ہے اس سے پہلے کیا کہ آپ کی منسونڈ مالا بار روبستی کا کافی تھی تو مالا بار ریزن کا ہے وہ پورا جو مالا بار ریزن ہے یہ آپ کا مہاراست کی سٹارٹ ہوتا ہے نیچے سے آپ کا گوہا پھر آپ کا کیرلا یہ مالا بار ریزن کے آسواس وہ یونیک پلیس ہے کافی کا ٹھیک ہے نا انڈیا اب کافی سٹیٹ دیکھتے ہیں انڈیا کافی اس کلٹیویٹیڈ اتنے ایکٹین بوئی جاتی ہے اتنے کافی فارمرز ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایٹ پرسنٹ ایٹ پرسنٹ کیرلا اور تمیلاڈو کرتا ہے ایٹ پرسنٹ اس کے بعد ریسٹ آف دا پورے انڈیا میں ہوتی ہے آپ کیلگلیٹ کرنا اس کے بعد جتنی بچی وہ پورے انڈیا میں بوئی جاتی ہے تو آپ یاد مدرکہ نورتیسٹ نہیں ہے ساؤت ریزن ہے اپنا کنناٹا کا کیرلا تمیلاڈو اٹ اولسو گریندوان نون ٹریڈیشنل ایریا لائک آندر پردیش میں بوئی جاتی ہے اوڑیسا میں بوئی جاتی ہے نورتیس میں دیکھو کتنی کم ہے تی کا ہو سکتا ہے پر کافی کا نہیں ہے انڈیا is only country in the world where the entire coffee cultivation grow under the shade ٹھیک ہے نا ایک under the shade میں بوئی جاتا ہے اور hand picking جو practice ہے وہ چلتی ہے sun dried sun میں سکایا جاتا ہے تو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے کہ انڈیا کی یہ important line ہو سکتی ہے پری کے لیے انڈیا produce some of the best coffee in the world best coffee بناتا ہے انڈیا پورے world میں grow tribal farmer in the western and eastern ghar جو tribal community ہے وہ ایک سب سے زیادہ ایک best coffee in the world انڈیا کی معنی جاتی ہے جو coffee highly valuable coffee جو ہے world market میں its sold in premium coffee in Europe میں بیچی جاتی ہے ایکسپورٹ کی جاتی ہے وہاں پہ two main variety جو انڈیا ہیں بوئی جاتی ہیں وہ arabica ہے یہ variety انڈیا میں بوئی جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یاد رکھنا کتنا ایسے منسن جائے کیا moisture rich ہے یہ سب چیز پتا ہونے چاہیے آپ کی robust tie ہے دیکھو تھوڑا آپ کو یاد ہو نا جائے south میں بوئی جا رہی ہے تو moisture تو ہو گئی ہوگا کیونکہ south میں moisture rich چاہیے تو obviously یہ بات تو کچھ point آپ کو naturally پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا تھوڑا بابا بودان hills ہے تھوڑی hills پہ بوئی جاتی western ghat eastern ہے تھوڑے تو اوچھے ہے نا in compared to northern میں جو himalya reason اس سے تھوڑے نیچے ہیں پر in compared to اوچھے ہیں تو height بھی چاہیے تو altitude بھی چاہیے moisture چاہیے اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ tropical reason تو ہو ہی نہیں سکتا تھوڑا اوپر آ گیا یہ تو سب tropical reason میں اس کے weather condition favorable ہے تو robika آپ کو یاد ہوگی اس کو نام کیا arabika اب آتی ہے robusta یہ کیا کہ very strong taste ہوتا ہے اس کا بہت strong taste ہوتا ہے بتا ہوگا ٹھیک ہے نا سب چیزوں میں all it is harvesting December to for worry بہی جاتی ہے grown in the hot and humid humid وہی ہے کہ moisturize بھرا hot or humid or temperature اتنا رہتا ہے یہاں 20 سے 30 degree celsius ہر سال آپ نے پتے یہ moderate level میں چلتا ہے گر میں بھی نہیں ہوتی نا سردی ہوتی تو اس سب چیزوں میں use اس کو کیا جاتا ہے اس میں twice caffeine ہوتا ہے arabika کے مقابلے robust time ہے hard taste ہوگا اس کا strong taste ہوگا اور اس کا جو caffeine label ہوگا hard ہوگا اب آتا ہے coffee board of india coffee board تھا وہ بنایا گیا تھا secretary organization یعنی کسی act سے بنی ہے secretary organization کسی act سے بنی ہے تو act کیا ہے coffee act 1942 میں بنایا گیا تھا انگریجوں کے time کے act ہیں کیونکہ انگریج coffee of india بہت کرتے تھے it function administration کرتا ہے ministry of the commerce and industry کے اندر آتا ہے board میں 33 member ہوتا ہے بلکل یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں اس کے chief executive function from the bangalore bangalore میں کسی لوگ کرنا ٹیک میں زیادہ ہوتی ہے board mainly focus کیا کرتا ہے کی research کرنے پہ extension development marketing intelligence external internal promotion کرنے کے لئے coffee کو ویڑا tribal والے کیسے بھیجیں گے Europe میں یہی help کرے گا board ان کو اس کے لئے کیا ہے تیری جو تیری بتائیتی organization جو بتائیتی ہو ٹھیک نا جو ٹرائبل کے لئے کام کرتی ہے ان کے پرموشن کے لئے ان کے ملک چھوٹے چیزوں کے لئے پرموٹ کرتی ہے چیزوں کو ایکسپورٹ ایمپورٹ میں marketing ملانے کے لئے وہ تیری جو میں نے organization بتائیتی ministry of tribes کے اندر آتی ہے وہ بھی help کرتی ہے یہ بھی help کرتی ہے سب help کرتے ہیں ہم آتے ہیں اپنے ہندو پر next need جو آتی ہے related to آپ کو نام یاد رکھنا ہے یہ critical and danger ہے تو آپ کو ایسے یاد رکھو fire آپ کی satiria لال جی کر کے یاد رکھو لالا جی لال جی کیا ایک کافی پائے گئے پہلی بار اب دوسری جو news آتی ہے وہ آتی ہے آپ کو آپ کے change ہو گئے ہیں prime minister Israel 12 سال post پر رہنے گل آپ کے جو نتے ہیں ان کو change ہو گئے ہیں اب آگئے ہیں نفت تلی کر کے نام آگئے ہیں یہ آگئے ہیں new prime minister ہو گئے ہیں 12 سال بعد اپوزیشن میں چلے گئے ہیں کون آپ کا change ہو گئے پھر جی سیون کی meeting تھی boost کرنا ہے کیا کرنا ہے climate کو finance کو یہ سب چیز کی بات کی گئی contribution دیکھو جبکہ COP ہوئی تھی COP Paris agreement ہوا تھا اس میں بات کی گئی تھی 100 billion developed جو country ہیں developing country کو پیسہ دیں گی کیونکہ developing کرنے کے لیے کہ وہ carbon emission کم کر پائیں global warming کو help کر پائیں کرنے میں تو جو اس پر بات کی گئے کہ ہاں سب نیشن نے بول دیا جی سیون لیڈر ہیں وہ پیسہ دیں گے اور بھی جو developed country ہیں وہ بھی ان کو بھی دینے کے لیے force کریں گے تاکہ جو developing country اور renewable اور sustainable technology کو adopt کر پائیں پیسہ نہیں adopt کرنا پڑے گا یہ ساری چیزوں کی بات کی گئی ہے جی سیون جو country ہیں وہ account کرتی ہیں 20% of global carbon emission پورے world میں جتنا carbon ہوتا ہے 20% ساتھ نیشن ہی کرتے ہیں ایسا اس میں بتایا گیا 100 billion کوئی میں آپ کو بتائی دیا کہ our contribution over climatical change we need to make a short to achieve کرنا faster جلدی سے جلدی کیونکہ climate ایک سب سے بڑی چیز آنے والی ہے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا climate کتنا بڑھتا جا رہا چیزوں میں کتنی changing جا رہا آپ دیکھو ایک دو مہین میں دو تین آپ کو اپنے سائیک لون دیکھ لی ایک آپ نے تاوتے دیکھا پھر آپ نے یاس دیکھا تاوتے کا نام آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے کس country نے دیا یاس کا نام کس کنٹر نے دیا کمنٹ میں آپ کو بتانا ریجر جو nation would come away from this week مدلب کہ آگے آئیں گے پیسے کے لیے جو آپ کی climatical change آپ کے conference ہوئی تھی COP 2016 until last this year G7 also said 2020 is a turning point of our planet ایک turning point آپ کو plan exclate کر ھیک effect to cut down the greenhouse gases ہمیں کم کر لیے کام کر نا تا کی ہمارا climate 1.5 Celsius سے کم ہی رہے in compared to industrial rate اب دوسری news آئی ہے سائبر crime چل رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈی ٹیٹوریل کے discussion میں سائبر attack ہوتا ہے ادھر US ہے ادھر رشیہ رشیہ کرتا اس اگر آپ پورے ثبوت دو گے ہم آپ کو کیا کریں گے اگر آپ کس کنٹری ساتھ crime پر کریں گے کب تب آپ بھی ہمارے اوپر attack ہوتا ہے آپ ہماری مدد کرو ایک ریسی پوکل بیسیس پر کریں گے ایسے نہیں کریں گے کہ آپ اٹھ کے بول دو بات میں بتاؤں گا تو جیسے آپ نے ایک سی 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 بر اٹیک ہو رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو ساتھ میں مل کے پر دونوں کنٹری ساتھ مل اٹریل چائنا یو ایس مل ایس چل رہی ہے اب ہی کیا ہوتا ہے جیسے جو بھی مل ایلیکٹرونک کہاں سے ایمپورٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے چائنا سے چائنا کہیں چائنا سے لنک جرور جڑے گا آپ الگ نہیں کر سکتے یہ ہے یو ایمپورٹ ایٹی پرسنٹ آفیس ریئر ارث منرل فرم چائنا جو ریئر منرل سہ چائنا سے ایمپورٹ کرتا ہے کون یو ایس دوزار یونیون بھی کرتا یہ بھی کرتا تو کہیں چائنا پہ ڈیپین ڈیپین ہے تو اس کیلئے کس چیز کیلئے ان کو ڈرون بنانے ہے کوئی الیکٹرکل بنانے تربائن بنانے ڈرون بنانے کہ یہ مگنیٹی کا کام کرتا ہے اس میں مگنیٹی پروپرٹی ہوتی اسے مگنیٹ بنتی اب آپ نیو ڈین میموم ہو گیا آپ کیلئے سوڈ میموم ہو گیا آپ سارے جو منٹل ریئر میموم نام تو یاد مد رکھو پر یہ آپ کو یاد رکھنا جو مگنیٹ بنانے میں ڈرستی ڈرستی مگنیٹ تربائن مار موٹر کرتی ہوا پر آپ نے گلون میٹر سب پڑھے ہوں ہوں گے سائنس میں پڑھے ہوں گے سائنس کا سٹوڈنٹ ہے آپ نے پڑھا ہوا کیسے ور کرتا ہے بیچ میں ایک مینگنٹ ہوتی ہے اور سائیڈ میں موٹر ہوتا ہے اس میں ایک سیٹی ور کرتی ہے ادھر بھی ہوتا ہے پھر وہ روٹیٹ کرتی ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے بجلی جنریٹ ہوتی ہے دونوں سائٹ دونوں سپے اس کو وائر میں لے کے ہمیں یوز کرتے ہیں اس سمارٹ فون میں کمپیوٹر سکین میں ٹیلی جو آپ کے ٹیلیسکوپ لینس ہے ان سب چیز میں اس میٹریل کا یوز ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے تو یہی بولا ہے کہ آپ کی کیلی فونیا کے سائٹ کچھ ماؤنٹ جو ماؤنٹین پاسس ہیں وہاں پہ ایمریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ لینا اسٹارٹ کے ان کے پاس ریزر ہے پر وہ کیسے لیں گے کب لیں گے وہ کچھ نہیں بتا ہے بس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایٹی پرشنٹ جو آپ کا اسٹریل کا معاملہ ہے gå temple سے اکو واپنے کا موز ہوتا ہے اور dadurch کی ایسا کواتے بتمزی مانس رہا ہے اسٹ رہا tylko لمبا ہو سکتے ہیں وہ ایک منظر کو کیاوٹ گ darker اس ووزیاں کب لینائیس ووز رہا ہے خاش جو لگا اسٹر بعد سکتے ہیں کہ ایمازون کےب ایرمائزوار charity کہ اگر اسٹر پیش میں ڈیول کے سی جلن ٹیگے موزرو عائز کی جون کے آس پاس تو ان کے ساتھ کون کون آدمی جائے گا تو اس کی مطلب سیٹ کھالی ہوں گی یہاں بیٹھے ہیں دیکھ دو سیٹ کھالی ہوں گی تو اس کی مطلب کی بیڈر لگی تھی مطلب کی بولی لگی تھی کون بیٹھ کے جائے گا تو بیڈنگ کتنے میں ہوئی ہے 28 ملین ڈالر میں ہوئی ہے کون آدمی جا رہا ہے نام تو نہیں بتایا پر وہ 28 ملین ڈالر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا ہے بس آپ کو یار رکھنا ہے بلو اوریزن کر کے کوئی کمپنی ہے جو اوپر لے کے جائے گی اور یہ پیسہ دیں گے زیبروز پیسہ دیں گے ان کے ساتھ جواد میں جائے گا اس نے بھی مطلب سیٹ خرید لیا سیٹ بک کر لیا بس آپ کو یاد رکھنا ہے کونسی کمپنی ہے بلو آپ کی اوریزن یہ کمپنی ہے جو اسپیس فلائٹ کروانے والی ہے کس کو آپ کے بیزوز کو تو اتنی ہی نیوز تی لیٹیٹ ٹو دے یو پی ایسی میں آپ کے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو بتانے والا تھا نیوز سٹارٹ ٹریٹی کیا ہے ایک رشیہ اگریڈ ہوتا ایکسٹینٹ کرنے کے لئے سٹارٹ ٹریٹی یہ کچھ نہیں ہے جیسے آپ مسائل بناتے ہیں مسائل چیزیں بناتے ہیں ایک نیشن دوسری نیشن کی مسائل بناتے ہیں اس کی رینج ہوتی ہے کہ ہم بڑی بڑی مسائل بڑے بڑے آمس نہیں بنائیں گے تو اس سے آمس ریز جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اب یہ ہی نہیں بنائیں گے تو چھوٹے دیست بھی سوچیں گے انڈیا میں بھی نہ بنا ہوں اب یہ نہیں بنا رہے چائنا سوچیں گے میں بھی نہ بنا ہوں تو ایک طرح سے جو پیسہ گلچ چیزوں میں یوس کر رہے ہو آپ کس چیز کے لیے کرتے ہیں پوورٹی کے لیے ایس کرتے ہیں ڈبلپمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں پروسپریٹی کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو کھانا دے سکتے ہیں evin vaccine بنا سکتے ہیں تو اس چیزوں کو ریس کم کرنے کے لیے یہ نیو جو ٹریٹی تھی سائن تھی ایک نوکلیئر مطلب کی ریمین در نوکلیئر یو ایس رسی آم کنٹرول ٹریٹی تھی میں آپ کو بتایا یہ ایکسپائر ہونے والی تھی فروری دوہزار اکیس کو یہ بہت پہلے سائن ہوئی تھی تو اس کو ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے پانچ سال کے لیے اس کے ایکسٹینشن اس کو دے دیا گیا ہے it was done after the ریسنٹ جو ٹیلی فونی کنزروی مطلب کی کنزرویشن ہوئی مطلب کی تھوڑی بیچ میں جو نیرو ٹریٹی جو پریسیڈنٹ ہے اور رسیہ کے پریسیڈنٹ ہے بیچ میں بیٹھ کے بات ہوئی انہوں نے بھلا ٹھیک ہے ہم ایکسٹینٹ کر دیں گے ایٹ ورلڈ اکنومی فورم کی جو ورچولی میٹنگ تھی اس میں بھی بات کی گئی جیسے میٹنگ چلتی ہے نا وہ بات میں خود بھی بات کر لیتے ہیں جو دو اور سب چلے جائیں گے دونوں میٹ کے بات کے لیے چلو ہم ایکسٹینٹ کر دیتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے اب یہ ہے کیا ایک ٹریٹی ہے بیٹوین یو ایس سے امریکہ کے بیچ میں اور رسیہ کے بیچ میں ٹھیک ہے نا فور دا فردر مر ریڈکشن کرنا ہے کوئی لیمیٹیشن آف دا سٹیٹیجک جو افنسیف آم بنا رہے ہو نا اس کو جو تھوڑا کم کرنا ہے کی پیسہ بیگار فالتو میں ناک کیا جائے آپ کو دیکھا دیکھا اور کنٹری بھی ڈبلپ کریں گی جو نیوکلیر وار ہے ڈبلپ کر رہے ہو ہے ڈیپلائی کر رہے ہو مطلب چیزوں کو نیوکلیر ڈلیوری ویکل بنا رہے ہو اسی کو کنٹرول کرنا ہے جو آپ انٹر کانٹینینٹر بیلیسٹک مسائل بنا رہے ہو جن کی رینج ایک سٹیٹ پانچ ہیار سے ساڑھے پانچ ہیار سے زیادہ ہے کلومیٹر سے وہ آپ کو کم کرنے ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیز آپ کو کم کرنی ہے اس کے اندر ٹریٹی یہی ہے it was coming to force in 2011 کو سائن ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس کو ریپلیس کیا گیا 991 کی جو ٹریٹی تھی ان کی سٹارٹ ٹریٹی 991 میں ہوئی تھی دیکھو یہ پورا پیرڈ جو ہوتا ہے نا 1947 سے World War 2nd سے 991 تک ہے یہ Cold War تھا Cold War مطلب کیا ہوتا ہے کہ جوانی جنگ چلتی تھی Original Politik سمیتے ہوئی تھی اب کوئی وےپن ڈبلب نہیں کریں گے کہ نہ کوئی دھمکی دیں گے تو اسٹارٹ ٹریٹی تھیacióی سٹارٹ ھولن ٹریٹی پھر اس کو ختم ہوگئی تھی وہ فروری 2011 میں ختم ہوں گی تھی کہدری نیو سٹارٹ ٹریٹی سائی نین وزی sistMichی اب وہ کب खتم ہون دھی تھی دوسار رwie انگیس میں ختم ہو دی فروری میں تو دو بھار سو اٰسا ایکسٹینٹ کر دے گا 5 سال کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا دس پھر اس میں آگے تو کچھ کام کی چیز نہیں ہے فیم ورگ بناتا کہ اتنے ڈبل اپ نہیں کریں گے پھر مائی دو ہزار دو میں ایک سٹیٹیجک اوفینسیف ریڈکشن بھی ہوئی تھی ٹریٹی شارٹ کر کے اسے بولا جاتا ہے موسکو ٹریٹی بولا جاتا تھا کمیٹ کیا تھا یو ایس نے اور ریشیاں نے ریڈیوز کرنا ہے ڈیپلائی جو سٹیٹیجکل سٹیٹیجک جو انہوں نے اپنے نیوکلیر ویپن رکھے ہوئے تھے نا ان کے وارہیڈ اس کو اور ڈیسٹور کر کے ختم کر دینا ہے لیمیٹیشن کرنا ہے اسٹیٹیجی کو مطلب کی نیوکلیر آپ نیوکلیر آرسنل بنا رہے ہو نا اس کو اور کم کر دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اب اس کو رینیو کر دیا گیا ہے دوبارہ سے اور یہ پانچ سال پیریڈ کے لیے ہو گئی یعنی دوہزار چھبیس فروری تک یہ ہو گئی ہے پی فورڈ میں کیا ہوتا ہے دس سٹیپ آف رشیہ اس ویلکم ایک اچھا سٹیپ ہے آفٹر سسپینشن دہ انٹیئر ملکب انٹرم میڈیئر رینج نیوکلیر فوس ٹیٹی ایک آئی اینف ٹیٹی بھی تھی جس میں آپ انٹرمیڈیئر جو رینج کی نیوکلیر مسائلز ہیں وہ ڈیبلپ نہیں کر گئے وہ پہلی ختم ہو گئی تھی دوہزار بیس میں وہ ختم ہو گئی تھی آئی تینک سو تو اس کے بعد اگر یہ بھی ختم ہو جاتی تو پھر اکتر سے کھلی چھوٹ مل جاتی کتنے بھی ویپن بنا ہو تو یہ تو پہلی ختم کر دی گئی تھی آئی اینف کو ختم کر دے گیا دوزار انیس میں اس میں سے یو ایس اور رشیہ نے ویڈرول کر لیا ہے from the open sky treaty recently open sky treaty جو ہوتی سب چیز میں سے ویڈرول کر لیا اکلاؤتی یہی new start treaty بچی تھی جو ویپن بنانے کو روک لگا دی تھی اس کو مطلب چلے اسے ختم نہیں کرتے ہیں اور extend کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہی چیزیں extension کرنے سے بہت فائدہ ہوگا دونوں country کا comprehensive by letter negotiation on the future control over the nuclear missile weapon اگر یہی country نہیں بنائیں گے بڑی بڑے nation تو چھوٹے nation بھی اس پر دھیان نہیں دیں گے اتنی newsی thank you friend آپ like کریں subscribe کریں اگر آپ کو اس کی pdf چاہیے تو ویڈیو کے نیچے description box میں گروپ کا لنک ہے telegram کا مہا پہ آپ جا کے لے سکتے ہیں thank you